دراصل یوکرین کے خلاف سین نے ابھیان چلانے کی گوشنا کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب روسی راشتپتی بلادیمیر پتن کسی ویشوک سمیلن میں حصہ لے رہے ہیں آج اور کل برکس سمیلن چلنے والا ہے اور اس بار سمیلن کی مزبانی چین کر رہا ہے ویسے تو برکس سمیلن کے ایجنڈے میں آتنگواد کے خلاف رڑائی میں سیوگ، ویعاپار، خادے، اورجا اور تمام سرکشا کے ایشیوز سامل ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ برکس کا وستار بھی ایجنڈے میں ہے روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ کا پورا مدہ بھلے ہی برکس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے لیکن اس پر بات ہونے کے تو سوابھاوک روپ سے آثار ضرور بھی ہیں اور اس پر بات ہونا اس لیے بھی لازمی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ دنیا بھر پر جو مندی کا خطرہ منڈ رہا ہے اس کی ایک وجہ روس اور یوکرین کے بیچ جاری یدھ بھی ہے اور مندی کی مار سے پوری دنیا پر بھاویت ہو رہی ہے لیکن کیا یہ بات کسی نتیجے پر پہنچے گی یہ سوال اس لیے کیونکہ چین کھلے طور پر روس کے ساتھ کھڑا ہے تو وہیں بھارت نے ہمیشہ اپنا رخ ترست رکھتے ہوئے شانتی سے حل نکالنے کی بات کہی ہے بھارت چین ہی نہیں بلکہ برکس کے دوسرے دیشوں میں بھی روس کی ایک مشت نندہ نہیں کی ہے دوسری طرف برکس کے بنچ پر کھڑا ہونا پوتین کے لیے سفاغتیوں کے تصویر پیش کر سکتا ہے پوتین کے لیے زنپنگ پی ام موڈی سمیت انہیں برکس نیتاؤں کے ساتھ ایک پلاتفارم پر آنا یا سنکیت بھی دیتا ہے کہ پرتیبنتوں اور ویرودھوں کے بعد بھی روس اکیلا نہیں ہے برکس دیش روس کے ساتھ اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتے ایسے میں یہ دیش پوتین کو شانتی وارتہ سے راستہ نکالنے کی صلاح ضرور دیں گے لیکن کوئی کڑا رخ ید کے خلاف اپنائیں گے ایسا ہونا کتنا پوسیبل ہے اس پر اب سب کی نظریں ہیں ہمارے ساتھ اس فقت بہت خاص مہمان جڑ چکے ہیں پور وراجنیک آنیل ترگنایت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آنیل سر بہت بہت سفاغت ہے آپ کا سر جیسا کہ ہم اپنے اوپننگ ریمارک میں بھی بتا رہے تھے کہ روس روس ید روس یوکرین کے بیت شانتی یا وارتہ یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے برکس کا اور جو پرامپراغد ایجنڈے ہیں انہی ایجنڈوں پر اس بار بھی بات ہونی ہے لیکن بات تو ہوگی ایک سب ٹیکسٹ ہر دیش کا ضرور رہے گا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتچیت ہو اشارے ہو سنکیت ملے اور آگے کا مارگ پرشست ہو کتنی امیدیں اس سمیلن سے ہم لگائیں سر دیکھیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ برکس اور آپ نے صحیح کہا جو ان کے مددیں ہیں جن پر وہ ڈسکس کریں گے وہ جہدہ تر اکانومک مددیں ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یدھ بھی ہوا ہے لیکن اس سے پہلے تیسری بار یہ سمیلن ایسا سمیٹ ہو رہا ہے جو پینڈیمک کے دوران ہو رہا ہے تو اس سے ساری دنیا کی جو اکانومک ایکٹیوٹیز ہیں اور جتنا بھی پرابلمز ہیں وہ کافی چیلنجز آئے ہیں اور اس کے ساتھ اب یہ جب سے یوریشیا یکرین یدھ ہوا ہے تو اس سے خالی وہیں پہ لڑائی نہیں ہو رہی ہے پورے دنیا بھر میں پرکشانی آگئی ہے چاہے وہ انرجی کے پرائیسز کے بارے میں ہو یا خادمندی کے بارے میں ہو یا پرٹلائزر کی پرابلمز ہو تو ان سب سے سب ہی دیشوں میں ایک سمسیہ آن پڑی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ اس میں جو تین دیش آپ نے بتایا کہ بھارت چین اور ساؤتھ افریقہ نے جو UNSE میں جو آیا تھا ان کا پرزولوشن اس کا تڑھست رہے اس کے اوپر میں ابسٹین کیا ہے اور اس کے بعد بھارت نے پہلی بار اپنے دوستی کے ناتے اپنے پرنسپلز کے ناتے پیس کے ناتے ڈائیلوگ کے ناتے جو ہے بارے بار کم سے کم ابسٹین کیا ہے اس میں لیکن بھارت نے ہمیشہ پریزیڈنٹ پوتن سے اور رشاہ سے یہ کہا ہے کہ لڑائی کو روک دیا جائے اور تاکہ جلدی سے بارتا شروع ہو دونوں کے بیچ میں اور اس کا جلدی سے انتھ ہو تو یہ سب ٹیکسٹ کہیے یا مین ٹیکسٹ کہیے اس چیز کو جھڑ لائے نہیں آسکتا اور کہیں نہ کہیں جیسے جوائنٹ اسٹیٹ میں جو منسٹرز کے بیچ میں ہوتے 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 ہیں میں بائیس میں ابھی اس میں بھی اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اور ایک چھوٹا دو تین لائن اس کے بارے میں ایٹ کی گئی تھی کہ سب ہی دیشوں نے یہی کہا کہ جلدی سے جلدی وارتا شروع ہو نہیں چاہیے لیکن وارتا شروع کرنے کے لیے خالی روس ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رشیا یکرین یدھ ہے یہ اصلیت میں یدھ جو ہے روس اور امریکہ کے بیچ میں ہے تو جب تک امریکہ پوری طرح یا ویسٹرن کنٹریز اس بات کو نہیں چاہیں گے کہ یدھ رکے تو کسی اور کی کہنے سے یدھ نہیں رکھ سکتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ برکس اپنے آپ میں ایک بڑا سشکت ایک اورگنیزیشن جو روپ میں اُبرا ہے اور اب جتنی بھی جیسے پرسان منتری مودی نے بھی کہا ہے کہ جو ڈی بھی ہے نیشنل ڈیولپنٹ بینک ہے اس کے اندر سٹرکچرل ریفارمز آئے ہیں اور یہ ایک ایسا دیش ہے کیونکہ دیکھئے 25% جیڈی پی دنیا کی یہاں پر ہے 40% مارکیٹ ہے یا پاپولیشن کہیے 16% ٹریڈ ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ارگنیزیشن اپنا ایک رول ادا کرے اور خاص طور سے پوسٹ پینڈیمک ریکاوری کے ٹائم پر برکس دیشوں کا کافی بڑا اہم رول ہو جاتا ہے کیونکہ آج کی دیٹ میں آپ کوش بھی کہیں ایکانومک ایکٹیوٹی کی ضرورتی کا جو ہے وہ ہماری ہی اور ہو رہا ہے ایپسلوٹلی سید اب ایک چیز کیا بار بار میں کئی لوگوں سے میں پوچھ بھی رہا تھا کہ اس میں ایک چائنہ جو بار بار ایک نئے آلٹرنیٹیو گلوبل آرڈر کی بات کرتا رہا ہے برکس دیش آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے جانکاروں کی رائے میں کہ برکس اب اتنا ریلیونٹ رہا نہیں ہے خاص طور سے جو نیا ویشپک آرڈر اُبھر کر سامنے آ رہا ہے ایسے میں چائنہ کی بار بار بہت زیادہ دخل نہ ہو کیا وہ منچ بن پائے گا چائنہ کے لیے برکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارت کی موجودگی بھی ہے جس کو دیکھ کر ہمیشہ چائنہ آشنکت بھی رہتا ہے کہ وہاں پر اس کی منمانی نہیں چلے گی تو ایک نئے گلوبل آرڈر کے لیے چائنہ کی جو منشا ہے وہ کیا برکس پوری کر پائے گا برکس اس میں بھاگداری شاید نہ لے بھارت کی اپنی ایک نیتی ہے اپنی ایک سٹریٹیجک آرڈرومی ہے اپنا ایک پرنسپل ڈسٹینڈ ہے اور اپنے بائی لیٹرال ڈائنمک ہے چائنہ کے ساتھ تو یہ جس چیز کو اگر ہم سوچیں کہ چائنہ لیڈ ایک آرگنائزیشن ہو جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت وہاں پر بڑی ایمپورٹنٹ ہوا ہے اس کے بعد میں ہمیں شاید کوڑ وار 2.0 دوبارہ سے دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایک سب سے بڑا اہم آیام جو ہوگا وہ ہوگا ایک آلٹرنیٹ فائنانشل آکیٹیکچہ جس کے بارے میں پریزیڈنٹ پوتن نے بھی کہا کہ ایک ریزرور کرنسی ہمارے ہی کنٹریز کے ہونی چاہیے آپس میں نیشنل گرنسیز میں ٹریڈنگ ہونی چاہیے تو آپ یہ دیکھی رہے ہیں کہ اس وقت بھارت روز کے بیچ میں ہو سعودی عربیہ یا چائنا کے بیچ یوئی کے چائنا کے بیچ میں ہو اور کنٹریز کا سب کوشش یہی سب کی ذاری ہے کہ کس طرح سے جو ویسٹرن ہجمنی ہے ان کا ڈیسپریشن دیکھتا ہے کہ ہمیں باہر آ کر ایک نیا سسٹم بنانا ہوگا لیکن کیا اس طرح کی کسی کوشش کا حصہ بن جانا بھارت کے لیے آسان ہوگا کیا ڈالر کا ایک آلٹرنیٹیو ویوستہ دنیا میں کوشش ہو رہی ہیں اور بھارت وہاں پر ہاں ملا رہا ہو ہمارے دیشت کس چیز میں ہے تو اگر ہمارا دیشت ڈالر سے ٹریڈنگ میں ہے یورو سے ٹریڈنگ میں ہے یا ایک آلٹرنیٹ کرنسی نیکس تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کے ٹریڈنگ پارٹنرز کیا ہیں آپ کے انویسمنٹ پارٹنرز کہاں پر ہیں دیکھئے جب آپ نیشن کرنسی میں بات کرتے تو ایک ٹرانزیکشن کاس بھی بہت تم ہو جاتی ہے دوسرا چیز میں آپ جہاں اس جو ویپنائزیشن اور فائنینشل اسٹرومنٹس کہیے جو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز نے کیا ہے روس کے خلاف یہ دنیا کو دیکھنا پڑ رہا ہے میں کچھ یوروپین لوگوں سے بات کر رہا تھا ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا ڈالر میں وہ پر رکھا ہوا ہے وہ suddenly one point day آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ چیز میں وہ لوگ جو یوروپین ہیں وہ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ اس طرح سے آپ کی جو ریلائیبیلیٹی ایک ہوتی ہے وہ نہیں رہی تو میں سمستہ ہوں کہ بھارت کو بھی دیکھ نا پڑے گا اور اس لئے آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کتنا نیشنل کرنسیز میں ایک دوسرے کنٹریز کے ساتھ ہم اپنا ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ کا ذریعہ اس میں نکال سکیں بھارت ہمیں ہاں تو نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا کہ کس سیکشن میں ہمارے لئے یہ بات کا فائدہ ہو بھارت کسی بھی گھٹ کا حصہ نہیں رہ سکتا ہے بھارت ہم 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 اور یہ خوبصورتی ہے یہ انڈین ڈبلوماسی کی ایک جیت آپ اسے کہہ سکتے ہیں جس صدہ ہوئے انداز میں اتنے گلوبل کرائسس کے بیچ میں ہم نے اپنا تتھست مارگ اپنایا ہے اور اس کو ایسا تو نہیں ہم بولیں گے کسی کو ناراض نہیں کسی ناراض یا خوش کرنے کی عوش نہیں ہے لیکن بھارت کی importance کو relevant بنائے رکھا یہ بڑا important ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اسی مارگ پر آگے بھی بھرکس کے سمیلن سے اپنی بات اسی انداز میں ہم رکھ پائیں گے یہی فیلحال ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کی بھومی کرے گی بھل بہرحال بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکال اس مہت پون مدی پر اپنی راڈ کی